ہم بات کرنے والے مالو سی سی اور روشیو سی سی کے بیچ میں ہونے والے آج کے موقع جہاں پر اگر میں بات کروں پہلا سیمی فائنل ہے یہ ایسی ایسی ٹیٹن کار ٹیکسو کا بہت بڑی آپ کو پرفرم کرتے ہوئی دیکھئی ٹیم مالو کی اگر میں بات کروں پانچ مقابلوں میں چار مقابلے جیتے ہیں اور ایک ہارے ہیں روشیو کی اگر میں بات کروں پانچ مقابلوں میں سے تین مقابلے جیتے ہیں اور دو ہارے ہیں تو دونوں ہی ٹیمز کی پرفرمنس بہت بڑیہ رہی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائیہ بلکل ہی بکار پرفرمنس رہی ہے بہت بڑیہ پرفرمنس دونوں ٹیم نے ابھی تک کری ہے پہلے نمبر پر پوائنٹ سٹیبل پر مالو کی ٹیم ہے اور یہاں پر چوتھے نمبر پر روشیو کی ٹیم ہے یہاں پر اگر میں بات کروں دونے ٹیمز میں کچھ ایسے پلیئرز آپ کو دیکھ جائیں گے جو آپ کو بڑیا پرفورم کر کے دے دیں گے تو یہاں پر آپ کو all rounders کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے as compared to batsmen plus ballers ballers تو آپ کو بڑیا کرتے ہوئے دکھی رہے ہیں پر آپ کو batsmen کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے کیونکہ runs آپ کو بنتے ہوئے دکھیں گے اور average first ring score جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ 100 کے قریب ہی runs بننے والے ہیں اتنے ہی runs بن رہے ہیں اس سے آہا تو بن ہی نہیں رہے دیکھو تھوڑے سے کم بھی بن سکتے ہیں پر اتنے بننے چاہیے اور اگر اتنے بن جاتے کوئی سی بھی ٹیم اتنے runs بنا جاتی ہے تو آرام سے defend کر جائے گی یہاں پر ابھی جو ہم پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے اگر ابھی تک اگر آپ نے چند نہیں ہو جو ڈلی گیپٹل کا میچ ہونے والا ہے وہ نہیں دیکھی ہے ویڈیو تو اوپر آئی سیکشن میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی گیو اوے رکھو ہے گیو اوے میں پارٹ نہیں لیا گیو اوے میں پارٹ لے لو سارے کی سارے ڈیٹیل آپ کو وہیں پر پتہ لگ جائیں گی تو ابھی جو ہم یہاں پر پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پر اگر میں بات کروں دیکھو بھی یہ مالو کی ٹیم نے جو پیچھا مقابلہ کھیل تھا وہ کھیل تھا امیگو اس کے خلاف جیت کر آ رہے ہیں بہت بڑی ایہا پیفورمنس اور اسی ٹیم نہیں مطلب اتنے اتنے رن مارے ہیں ایک یہ ٹیم ہو گئی اور یہ جو اوریس سوین کی ٹیم ہے نا یہ دونوں ٹیمز بہت بڑی ایہا ٹیمز اور ان دونوں ٹیمز کی ہی پیفورمنس اور یہ مانن کے چلو گی بھئی یہ دونوں آپ کو فائنل میں بھڑتی ہو دیکھیں گے بہت جا چانسے جائیں کی مالو سی سی اور یہاں پر اوریس پین آپ کو جو ہے یہاں پر فائنل کھیلتے ہو دیکھیں گی اب یہاں پر اگر میں بات کروں آپ دیکھ سکتے ہو بھئی ہے ایم محمد زیڈ علی اور اس میسیان اس میسیان آپ کو بالنگ بھی کروا کے دے رہا ہے زیڈ علی بھی آپ کو بالنگ کروا کے دے دیتا ہے اور بیٹنگ بھی کروا کے دے دیتا ہے تو آپ کے لئے تینوں کے تینوں پلیئر بہت بڑی ہیں ایم محمد اگر آپ رکھنا چاہو ایم محمد اتنا کنسسٹنٹ پلیئر نہیں ہے پر آپ کو بڑیا پرفرم کر کے دے دے گا اپنی وکٹ سنبھال کے رکھتا ہے وہ آپ کو دیکھ کے چلنا ہے ایم می سی این اوہ ساری ایس می سی این می سی این کی اگر آپ بات کرو آپ دیکھ سکتے ہو بھی ہے بالنگ اس نے بھی کروائی ہے زیڈلی نہیں بالنگ کروائی ہے ایم محمد نہیں بالنگ کروائی ہے تو تینوں پلیئرز نہ بالنگ کروائی ہے پلس تینوں پلیئرز نہ بیٹنگ بھی کروائی ہے اوپر آ رہے ہیں وائز سبیر آپ کے پاس اور امیر آپ کے پاس ہیں دونوں کے دونوں پلیئر آپ کو یہاں پر وکٹ چٹکاتے ہو دیکھیں بڑیا پرفرمنس رہی دونوں کے دونوں پلیئرز کی اور یہاں پر آرام سے انہیں ڈیفینٹ کر لیے رن ایون دو وکٹس نہیں چٹکائی سامنے والی ڈی ایمز کے اتنی پر تب بھی انہیں ڈیفینٹ کر لیا اب یہاں پر اگر میں بات کروں اس سے پچھلے میچ کی تو آر او ایس کی اگر آپ بات کرو تو یہ بھی ایمی گوز کے خلافی میچ جیت کر آ رہے ہیں اور وہاں پر اگر میں بات کروں بڑیا پرفرمنس ان کی رہی تھی اگر آپ دیکھو سکور کار تو ایک سو تین رن ملو چیز کرنے کے لیے یہاں پر اگر میں بات کروں ایک سو چھے رن یہاں پر بنایا بہت بڑیا بات کروں تو بولرز کی پرفرمنس اس پچھ پر زیادہ بڑیا نہیں رہ رہی ہے ٹھیک ٹھیک پرفرمنس ہے کہ سامنے والی ٹیم زیادہ بڑیا نہ ہو تو پر روشیو کی ٹیم بھی اتنی بیکار نہیں ہے تو اس حساب سے اگر میں بات کروں تو روشیو کے پلیئرز بھی آپ موسٹ فیبلی انہی کے اوپر زیادہ دھیان رکھنا جو آپ کو بولنگ بھی کروا کے دے رہے ہیں بیٹنگ بھی جیسے آر بھارتواج ایم سیراج آپ کے باس ہیں پھر اس کے لئے حرجیت سنگھ جو آپ کو اوپر آتا ہو دیکھا پلس بولنگ کروا کے دے رہا تو ایسے کچھ پلیئرز جو آپ کو بولنگ بھی کروا کے دے رہے ہیں پلس بیٹنگ بھی کروا کے دے رہے ہیں تو ان پلیئرز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے یہاں پر اگر میں بات کروں جو ایک مقابلہ ہارے تھے یہ روائل سی سی کے خلاف آ رہے ہیں مالو کی ٹیم روائل سی سی کے خلاف مقابلہ ہاری ہے اور وہاں پر اگر آپ دیکھو تو وہاں پر بولنگ کی پرفارمنس بہت بڑی ہے رہی تھی سترہ وکٹس بولنگ نے چٹکائی تھی اور بہت بڑیا طریقے سے یہاں پر اگر آپ دیکھو بھییا ایس میسیان زیرو وکٹ پر اس نے اے محمد اور احمد نانی نے دو دو وکٹ چٹکائی آمیر زہیب نے ایک وکٹ چٹکائی اور وائش شبیر نے ایک وکٹ چٹکائی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ بولنگ کی پرفارمنس بھی مطلب آل راونڈنگ سیکشن کے اوپر آپ زیادہ دھیان دھو گے تو زیادہ بڑیا رہ گا اب ان کا جو ہیڈ ٹو ایڈ ہوا تھا اس کی میں بات کر لیتا ہوں وہ مالو کی ٹیم جیتی تھی بہت آسانی سے جیت گئی تھی سات وکٹ سے اور یہاں پر آپ دیکھو بھی ہے 63 پر 8 وکٹ روشیو کی ٹیم کی اور زیادہ بڑیا پرفارمنس روشیو کی ٹیم کی نہیں رہی تو ہیڈ ٹو ہیڈ بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں اب یہاں پر بولنگ ڈیپارٹمنٹ کے اگر آپ بات کرو اے محمود اے مدنانی اور یہاں پر وائی شبیر یہ تینوں پر جانے دو دو وکٹ چٹکائی ایس میشیام نا ایک وکٹ چٹکائی اس کے بعد یہاں پر اگر میں روشیو کی بات کروں تو روشیو کے پلیئرز نے بھی وکٹ چٹکائی ہیں تین ہی وکٹ چٹکاپ ہے اور آمیر اگر آپ دیکھو بھی آمیر بولنگ بھی کروا رہا ہے بیٹنگ بھی کروا رہا ہے کیپٹن وائس کیپٹن کا ایک بہت بڑی اوپشن ڈاہول بھارتواز آپ کو بولنگ پاس بیٹنگ دونوں کروا کے دے رہا ہے یہ بھی پلیئر آپ کے لئے بہت بڑی آ رہا سکتا ہے تو یہاں پر آپ ساری کی سائی ڈیٹیل دیکھ چکے ابھی جو ہم یہاں پر ٹیم کی بات ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیم کی بات ڈسکس کرنے سے پہلے جن بھائی ناوے تک ٹیلیگام چینل جوئن نہیں کر رہا ٹیلیگام چینل جوئن کر لو جن بھائی ناوے تک ویڈیو لائک نہیں کر رہا چینل سسکرائب نہیں کر رہا دونوں کام کر لو کیونکہ ایسی ویڈیو زہر بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر یہاں پر اگر میں بات کروں ابھی تک آپ نے آئی پیل کی ویڈیو نہیں دیکھے اوپر آئی سیکشن میں ویڈیو ہے آپ آرام سے جا کر دیکھ سکتے ہو گیو اووے رکھا ہوا ہے پیٹی ایم کیش کا وہ بھی آپ ویل کر سکتے ہو ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو ویڈیو میں مل جائیں گی کون سا پلیئر بڑی ہے کون سا نہیں ساری کی ہر ایک پلیئر کی ڈیٹیل یہاں پر پروائیڈ کروا رکھے تو ابھی جو ہم یہاں پر ٹیم کے بعد ڈسکس کریں تو یہ نسیم آپ کے پاس ہے ایک ایمپورٹنٹ پک اور اسی کو آپ رکھو بھی یا گرینڈ لیگ میں بھی سمال لیگ میں بھی جے پوپٹ اگر آپ کو زیادہ ہی رسک لینا ہے تو اگر کھیلتا ہے جے پوپٹ تو تب آپ ٹرائی کر سکتے ہو اب یہاں پر اگر میں بات کروں بیٹنگ سیکشن میں یہاں پر یہ ادنانی آپ کو بالنگ بھی کروا کے دے رہا ہے زیڈلی آپ کو ایک ٹھیک ٹاک پلیئرہ آپ کو ٹھیک ٹاک کر کے دے رہا ہے سنگھ آپ کو بالنگ آپ نے دیکھا پچھے مقابلے میں سنیک اوبر کروا ہے اس نے ویگٹ نہیں چٹکائی پر بڑیا پلیئرہ آپ کو آرام سے بڑیا کر کے دے دے گا یہاں پر اگر میں بات کروں ہمارے پاس جو ہے ایم شہید ہیں اگر آپ ٹرائی کرنا چاہو گرینڈ لیگ پلیئر گرینڈ لیگ میں آپ کو بڑیا پرفورم کر کے دے دے گا اور نیچے آپ بھائی سارے کے سارے پلیئر اگنور ہی مار دو کیونکہ سارے کے سارے مدلب وہ نیچے کے والے کھیلیں گے ہی نہیں آل رونڈنگ کو بالنگ سیکشن میں بہت زیادہ پلیئر اور انہیں اپ ڈیٹ بھی نہیں کر رہا مین بات یہ نہیں تو یہ اپ ڈیٹ تو کر دیتے تھے پہلے پر اس میچ میں انہیں اپ ڈیٹ بھی نہیں کر رہا وائی شبیر آپ کو بالنگ میں دیکھنا چاہیے تھا جو آپ کو بالنگ سیکشن میں دیکھ رہا ہے آئی خان جونئر آپ کو most probably بالنگ میں دیکھنا چاہیے تھا کیونکہ اتنی بڑی اس کی بیٹنگ ہے نہیں پر وہ یہ اوپر آتا ہے بیٹنگ کے لئے تو شاید ڈیم 11 تب ہی دیکھاؤ کہ یہ اوپر آ رہا تو ہم تو آل رونڈنگ سیکشن میں ڈالیں گے جس سے ہماری سیکشن تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہو اب یہاں پر اگر میں بات کروں اے جائیب ایم ادنا یہ دونوں پلیئر بڑی آئے ہیں دونوں پلیئر باولنگ بھی کروا رہے ہیں بیٹنگ بھی کروا رہے ہیں ہم سی راج آپ کو دو آور کمپلیٹ کروا کے دے رہا چوتھے پانچوے نمبر پر آ رہا ہے یہ وائش عبیر آپ کو باولنگ زیادہ کروا کے دے رہا اس کمپیر ٹو بیٹنگ بیٹنگ میں جب بھی اس کی باری آئی آئی اب اس نے رنز مارے ہیں پھر اس کے بعد آئی خان کی اگر میں بات کروں آئی خان جونیر سٹارٹنگ میں بہت بڑی آئی پلیئر رہا تھا پر ابھی اتنا بڑی آئی نہیں ہے آپ گرینڈ لیگ میں ٹرائی کر سکتے اے آدم سیلیکشن کام ہے پر آپ ٹرائی کر سکتے کیونکہ بڑی آئی پلیئر اور کچھ ریسینٹ کے میچز میں ہی کھیلا اس سے پہلے کھیلا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پر آپ کو میں دکھایتا ہوں جو پہلا دوسرا میچز کھیلا نہیں اور اس کے بعد واپس آیا ہے تو یہ آپ کو دیکھ کے چلنے اگر یہ کھیل جاتا تو ٹھیک ہے نہیں کھیلتا تو اوپر کا پلیئر ہم رکھ لیں گے وہ تھوڑا سا کریٹ ایشو منیج کرنا ہی بڑھے گا تو جو بھی اپڈیٹ ہوگا وہ آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گا ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آئی پیل کی ویڈیو آپ کو اوپر آئی سیکشن میں مل جائے گی اب یہاں پر اگر میں بات کروں آر بھارتواز آپ کے پاس ہے آپ کو بالنگ پلس بیٹنگ کروا کے دے رہا اسی ٹیم کے خلاف اس نے تین ویگٹ خال بھی چٹکا تھا یہ محمود اور اس میسیان یہ دونوں پلیئر رحمان کا اوپشن آپ کے باس ہے رحمان آپ پک کر سکتے ہو ایم شاید کو تو چھوڑ دو ایم شاید کا کوئی مطلب نہیں پر یہاں پر ایم رحمان کو آپ پک کر سکتا ایم رحمان آپ کو بڑیا پر فرم کر کے دے سکتا ہے اب یہاں پر ایک چیزہ آپ نے بولی تھی ابھی ابھی کہ بھئی ہے کپٹن ویس کپٹن کے زیادہ اوپشنز دیا کرو تو زیادہ بڑیا رہے گا سے اوپر اٹھا لیا جائے ہاں تو یہاں پر اگر آپ دیکھو ایس می سیاں ایک ایمپورٹن پک ہے اور بھارتواز ایک ایمپورٹن پک ہے اب ان کی کیپٹن ویس کپٹن سی اگر آپ دیکھو نا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے کتنے پرسینٹ پلیئرز نے انہیں سیلیکٹ کر رہا ہے پلس ساتھ میں کتنے کیپٹن ویس کپٹن لے کر آ رہے ہیں یہاں پر ایم سی راج ایم سی راج سولہ پرسینٹ اور یہاں پر ایم سی راج کو پچیس پرسینٹ پچیس پرسینٹ سہی ہے کوئی دکھت نہیں ہے اب یہاں پر اس میسیاں دیکھ لو اس کی سیلیکشن بہت کم ہے ایسا کپٹن تو ایسا کپٹن نہیں تو ایسا ویس کپٹن آپ اس پلیئر کو لے کر جا سکتے ایسا ہی آر بھارتواز آپ کے پاس ایک اوپشن جو آپ کو تینوں کے تینوں بولر نا ویسے ہونے تو آل رونڈنگ سیکشن میں چاہیے تھے پر یہ ہے یہاں پر اور آپ کو بڑیہ پرفورم کر کے دے دیں گے تو ان تینوں میں سے آپ کپٹن ویس کپٹن سیلیک کر سکتا تھوڑی سی رسکی ٹیم ہو جائے گی پر آپ ٹرائی کر سکتے ہو ایم سی راج آپ کو سٹارٹنگ سے بولنگ کروا کے دے رہا ہے ایک ایم پورٹن پک اور ایم ادنان اگر آپ ٹرائی کرنا چاہو تو آپ کو چھے کپٹن ویس کپٹن کے اپشن ہے اپر اس میں دو تو میں نے رکھی ہوں ہے دیکھو یہ کپٹن اور ویس کپٹن ٹھیک ہے ایک رکھ سکتا اے ایم ادنان ویس کپٹن اس میں ہو سکتا آپ کا آردھ بھارتواج یا نہیں تو ویس کپٹن یہی ایم سی راج ہو سکتا ہے ایک آپ کے پاس اپشن ہے اپر ایم ایم ادنان چھوڑ دو اس میسیان رکھ لو کیونکہ اس میسیان اوپر بھی آرہ بیٹن کرنے کے لئے تو اس میسیان ایسا ویس کپٹن رکھ سکتا ہے اس میں کپٹن جو رکھ سکتے ہو وہ آردھ بھارتواج کو رکھ سکتا ہے یا نہیں تو ایم سی راج کو رکھ سکتے اوپر کے پلیئر میں اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس ایک ایس سنگ ایک اوپشن ہے جو گرینڈ لیگ میں آپ کپٹن رکھ سکتے کیونکہ اس نے پچھلے مقابلے میں ایک آور کروایا ہے تو یہ آپ کو کپٹن ویس کپٹن سی کی ساری کی ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں اب یہاں پر اگر میں ٹیم کی بات کروں کپٹن جو میں نے رکھا یہاں پر اے زہیب رکھا ہے ویس کپٹن یہاں پر ایم سی راج رکھا ہے پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو یہاں پر میں پاس اے ادنان ہے پھر اس کے بعد آر بھارتواز ہیں پھر اس کے بعد اے میسیاں آپ کے پاس ہیں پھر اس کے بعد اے محمد ہیں دونوں کے دونوں پلے بڑیہ perform کر کے دے دیں گے آپ کو اے ادنانی ہے پھر اس کے بعد اے نسیم پوری کی پوری ٹیم آپ کے لئے سمال لیگ فیوری وال ہے ہیڈ تو ایڈ میں ٹرائی کر سکتے اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی اگر کوئی پلیئر نہیں کھیلتا تو اب یہاں پر اگر میں بات کروں آپ نے ابھی تک آئی پیل کی ویڈیو نہیں دیکھے اوپر آئی پیل کی ویڈیو مل جائے گی مطلب ڈی سی ورسز چندنے سوبر کینگ کا جو میچ ہونے والا اس کی پوری کی پوری ڈیٹیل آپ کو اوپر آئی سیکشن میں مل جائے گی اور وہاں پر آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل جو رکھا ہے وہ بھی آپ کو پتا لگ جائے گا اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن مل جائے گا اے نسیم اے ادنانی پھر اس کے بعد یہاں پر ایت سنگ ہے زیڈ علی ہے اے آلم ہے شبیر آر بھارتواز سمیسیان اور محمد پوری کی پوری ٹیم آپ کو بہت بڑی پرفورم کر کے دے دے گی گرین ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن مل جائے گا آئی پیل کی ویڈیو آپ کو اوپر آئی سیکشن میں مل جائے گی تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چانل سسکرپ کر لیجی ویڈیو لائک کرجی بیل آئیک 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 کیونکہ ایسی ویڈیو زور بھی آتی رہنگ آپ کے اس چانل پر